بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدنا انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو بس جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجنا پسند ہے مگر جمعہ کے دن اور رات کو بہت ہی محبوب ہیں امام بن حجر رحمت اللہ نکل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجنا وباؤں اور دیگر بڑی مصبتوں کے خاتمے کا بہت بڑا سبب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ چھوڑنے والے اپنے عمل سے باز آ جائیں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا عذر تین جمعہ ترک کرتا ہے تو اس کو منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے تین جمعہ لگا تار چھوڑ دیا گویا اس نے اسلام کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کروایا اول وقت میں آیا خطبے میں شروع سے حاضر رہا پیدل چل کر آیا سوار ہو کر نہ آیا امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا خطبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا سوا ملے گا سیدنا ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز صورت کاف پڑتا ہے تو اس کے لئے دو جمعہ کے درمیان مدد کے لئے نور چمکتا رہتا ہے اس طرح فرمایا جو شخص جمعہ کے روز صورت کاف پڑتا ہے تو اس کے لئے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے